موسیقی بلشمول جو پاکستان سفر کرے گا اس کو کرونا وائرس کا ٹیسٹ کا سیٹیفیکیٹ دکھانا ہوگا کہ ان کو کرونا وائرس نہیں ہے یہ بلکل بڑی احمق آنا بات تھی کیونکہ ٹیسٹ ہر ایک ہوتا نہیں تین دن پہلے جو ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد ریزلٹ ملتا ہے تو یہ جو سیول ایوییشن کا سیکیولر تھا جو بلکل محمل تھا اس کو یہ ہمیں خبر میں لیے ناظرین اس کو کل ویڈراؤ کر دیا جائے گا کیابنٹ میں اس پہ کافی ڈسکاشن ہوئی کل انشاءاللہ یہ ویڈراؤ ہو جائے گا تو آپ تسلی کریں جو یہ ایک غلط فیصلہ لیا گیا تھا نیت جو بھی اچھی ہو یہ کل ویڈراؤ ہو جائے گا اب چلتے ہیں ناظرین ایک اور اچھی بات پہ وہ یہ آج ہم نے ایک پریس کانفرنس سنی جس میں کہ سیول ملٹری اور ہم نے دیکھا کہ ایک جوائنٹ آپ نے دیکھا ایک ایفرٹ اس پر بھی بات کریں گے لیکن اس سے زیادہ ہم کہنا چاہتے ہیں شاباش بلاول بھٹو سن نے ماشاءاللہ بڑی محنت سے کام کیے بڑی اگریسیولی کرونا وائرس کو جو ایک وار فوٹنگ پہ چلے آگے اور یہ پاکستان انشاءاللہ سارا اسی سمت میں اسی طریقے سے چلے گا لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے چیمین ینگ بلاول بھٹو نے ایسے بڑی ہم ان کی کرتیزم کرتے ہیں لیکن آج جس طرح انہوں نے پریس کانفرنس کی ناظرین دل خوش کر دیا یعنی ایک بڑی جیسے کہتے ہیں کہ مصبت سوچ کے ساتھ بڑی ہمت کے ساتھ بڑا اچھا پیغام پوری قوم کو دیا اور سب سے خوشی ہوئی ناظرین جب انہوں نے پرائم منسٹر کے حوالے سے بھی نظر آیا کہ یہ جو چیئرمن ہے پیپلز پارٹی کا اس وقت اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ ملک کو کس چیز کا چیلنج ہے سنیے what he says ہمیں ان کے بات پر چلنا چاہیے میں جانتا ہوں کہ ہمارا کمزوریاں ہیں اس کے لیے ہمیں قیادت کی ضرورت ہے اور ہمارا اس وقت وزیر آزم عمران خان ہے ہمارا وفاقی ہیلتھ منسٹر عمران خان صاحب ہے تو اس پہ کوئی تنگیت نہیں کروں گا اسے ایکسپیکٹ کروں گا کرتا ہوں کہ وہ لیڈ کرے گا اس مشکل وقت بے شک پرائم انسٹر عمران خان ہے اور وہ لیڈ کریں گے اور مصفت طریقے سے لیڈ کریں گے ایوری بڈی ویل سپورٹ ہم ناظرین اب چلتے ہیں ذرا ایک تھوڑی سی مزائیہ بات ہی کہلیں کیا کہیں چودری سرور جو بڑے معاملات بڑے اچھے سمجھتے ہیں انہوں نے بڑی عجب بات کیا جنہوں نے یہ فرمایا جگہ کہ اگر آپ گرم پانی پیتے ہیں وقفے وقفے کے ساتھ تو جو آپ کو جو یہ کرونا وائرس ہے یہ آپ کی لنگز کی بجائے آپ کے پیٹ میں چلے جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کو یہ وائرس نہیں ہوتا ہی ہوتا لنگز میں جانے کی آنے کی بجائے یہ گرم پانی پینے سے کرونا وائرس پیٹ میں چلے جاتا ہے تو یہ بات درست نہیں ہے یہ نہ ہو کہ کیونکہ بہت جگہ ہم نے دیکھا ہے یہ میڈیکلی یہ نہ ہو کہ آپ یہ سن کے چوجے غلام سرور صاحب کی بات تو آپ چلیں جی ہم ہر چیز کر لیں کیونکہ ہم گرم پانی پییں گے تو یہ لنگ میں نہیں جائے گا کرونا وائرس پیٹ میں جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے احتیاط کریں آج ہمارا سارا پروگرام ہی آگاہی کے حوالے سے ہے اور ہم ہمارے ساتھ ایکسپرٹ بھی ہیں ناظرین ڈاکٹر فیصل ہیں ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ڈاکٹر راجہ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبیب و رحمان ایکسپرٹ ہیں رانا جواد اسکر صاحب ہیں لیکن اس سے پہلے ناظرین جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ آرمی کی طرف سے آج تفصیل میں پہلی دفعہ بات ہوئی آرمی کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے انہوں نے بڑی کلیرلی یہ کرونا وائرس کے معاملے پر سیول حکومت کی ہر مدد کریں گے ظاہر ہے یہ تو آئین بھی کہتا ہے اور کرے گی فوج مدد اور کر رہی ہے اور ایک انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایپ پورٹس پر بھی فوجی جو احکام ہیں وہ سیول حکومت کی مدد کے لیے موجود ہیں اور سکریننگ کے نظام کو بہتر بنائیں گے یعنی کہ سکریننگ کا جو نظام ہے اس میں پروبلمز بہتر بنائیں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ ہمیں یہ نظر آ رہے کہ جو شہر ہیں بڑے بڑے شہر ان پر فوکس رہا ہے زیادہ حالانکہ چھوٹے شہروں میں بھی جا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ سندھ کی گورنمنٹ بھی نکلی ہے شہروں سے لیکن پاکستان فوج جس طرح پاکستان میں مساجد جگہ جگہ ہیں اسی طرح پاکستان فوج جو ہے وہ جگہ جگہ موجود ہے پاکستان کے کریا کریا کسپہ کسپہ موجود ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آمی چیف نے کہا ہے کہ پوری فوج ہر علاقے میں چھوٹے چھوٹے علاقے میں بھی جا کے دیکھیں کہ ایک موبیلائز کریں موٹیویٹ کریں اور جہاں جہاں ضرورت ہے جو حالات کے مطابق جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس وبا سے ریلیٹڈ اس کی کمیونکیشن چینل اسٹیبلش ہو تاکہ اسلامباد اور جو پروونچل ہیڈکورٹرز وہاں سے رسپونس آئے تو یہ بھلاوٹ بھٹو صاحب نے بھی جو بات کی اس کا بھی آپ کو ذکر کیا اور جو پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں انہوں نے ڈاکٹر مرزا انہوں نے بھی آج بتایا بڑی اچھی خبر انہوں نے بتائی کہ چائنہ کی طرف یہ تیہ ہوا ہے کہ اگلے ایک تو روز میں چائنہ کی طرف سے جو ایکسپرٹس ہیں وہ وائے انٹرنیٹ وائے سکائپ ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو بالکل گائیڈ کریں گے اور بتائیں گے کہ جس سٹیج پہ ہمیں اس کو ہم کس طریقے سے بہتر طریقے سے یہ جو ہے وبا اس کا ہم مقابلہ کریں کیونکہ چین الحمدللہ دو تین مہینے میں ناظرین اور ہمیں بھی اسی راستے پر چلنا ہے کہ ہم جلد سے جلد اس وبا سے اپنا چھٹکارہ حاصل کریں ناظرین بریک کے بعد ہم تفصیل میں آپ سے بات کریں گے ہمارا پینل ہے آف ایکسپرٹس میڈیکل ایکسپرٹس جو یہ اس چیز کو جانتے ہیں اسے واقف ہیں کہ وبا کو کس طریقے سے حل کرنا ہے تو وہ آپ کو تفصیلا بتائیں گے کہ آپ کو کیا کیا کرنا چاہئے کیونکہ یہ جنگ آپ کی مدد کے بغیر جیتی نہیں جا سکتی اس میں ہم سب اکٹھے ہیں حکومت اکیلی کچھ نہیں کر سکتی آپ کو ساتھ مل کے چلنا ہے اور یہ ہمارے ایکسپرٹس بتائیں گے کیسے سٹے ویڈا سٹیل آفٹر ویڈکم ایک ناظرین بات کریں گے کرونا وائرس کی ایکسپرٹس کے ساتھ ڈاکٹرز کے ساتھ کیونکہ جو آخر میں بات ہے وہ ہم نے انہی کی سننی ہے کرنا آپ نے اور ہم نے بہت کچھ ہے جو ایڈوائز دی جا رہی ہے اس کو فالو کریں آپ نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب کا سنا بڑی ان کی درد تھی آواز میں اور ایک ڈیسپریشن تھی جو انہوں نے جب ذکر کیا کہ ادھر دیکھیں میں نے آج دیکھا موٹر سائیکل پہ میاں بیویور تین بچے جا رہے تھے انہوں نے کہا یہ جو چیز ہے اور آگے آنے والے دنوں میں کیا ٹریجیکٹری ہو سکتی ہے کس طرف یہ جا سکتا ہے جو ایک وبا ہے خطرناک ڈیزیز ہے جس میں پاکستان میں اب کوئی ساڑھے تین سو کے قریب کہا جا رہا ہے کہ مریض جو ہیں وہ پوزیٹیو ان کا ٹیسٹ ہوا ہے کرونا وائرس کا لیکن بہرحال دیکھتے آگے کدھ جائے گی بات ڈاکٹر رانا جواد اسخر صاحب ہیں ہمارے بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا اور ناظرین ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے یہ انفیکشیس ڈیزیزز جو ہیں اس کے ایکسپرٹ ہے اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر رانا جواد اور ڈاکٹر فیصل سلطان جو ایک کور کمیٹی بنی تھی جو سپیشل اسسٹنٹ تو دا پی ایم جو شاید ہمارے پروگرام سے شرماتے ہیں وہ آتے نہیں زفر مرزا صاحب یہ ان کی کمیٹی کے یہ دونوں میمبرز رہے ہیں کور کمیٹی کے اور ڈاکٹر حبیبو رحمان صاحب ناظرین یہ کارڈیولوجسٹ ہیں اور سپیشلسٹ ہیں اور یہ بہت سالوں سے پاکستان میں پریکٹس کر رہے ہیں لیکن ہمیں یہ معلوم ہے ذاتی طور پہ کہ جب وبا پھیلی ہے چائیڈ ڈینگی کی ہو ایبولا کی ہو بات کرتے رہے ہیں کنسرن ان کا اور یہ شفا میں یہ ہی چیز دا بورڈ آف شفا آل سو روک صاحب آپ کا بھی بہت بہت چھوک رہی ہے پروگرام میں آنے کا جواد صاحب آپ ذرا بتائیے آپ کہاں دیکھ رہے تروجیکٹری جب ہم نے پہلے بات کی تھی تو اس وقت چاہے سو کے قریب تھے اور اب دیکھئے کوئی ساڑھے تین سو کے قریب ہو گیا جس طرح ہم نے بات کی تھی اس دن کے یہ جو ہمارے تافتان کے کیسز ہیں بسیکلی تو ایک ڈیفائنڈ سب پپولیشن ہے جس کو ہمیں پتا ہے اور اس کے اندر یہ کیسز نکل رہے ہیں کیوں نکل رہے ہیں یا نہیں نکلنے چاہیے تھے یہ ایک الہدہ سوال ہے لیکن یہ ایک ڈیفائنڈ گروپ ہے جو آؤٹسائیڈ اس گروپ کے ہے اس میں ابھی بھی میرجارٹی آپ کی یہاں ڈیریکٹلی ٹریول سے ریلیٹیڈ ہے یا ان کے بریراس کانٹیکٹس ہیں ایک آدھ کے علاوہ شاید میجارٹی تو یہ آپ سے میجارٹی صحیح ہے تو اب ہونا کیا ہے آگے کیا ہوگا سر ایک میں یہ بھی کہتی چلوں کہ کل پرسوں ہمارے ساتھ سندھ سے منسٹر تھے انہوں نے بتایا کہ اٹھارہ اسٹیبلش تھے وہ یہ پرسوں کی بات ہے وہ تو دن وقت کے ساتھ بدل رہے ہیں انہوں نے کہا تھا انہوں نے منسٹر نے کہا کہ کوئی ساتھ آٹھ ہیں جو مردان اور ٹریول ہسٹری ان کے نہیں ذکر کیا بلکل اور اس میں یہ ایونچولیٹی ہوتی ہے کہ آپ کی ایونچولی لوکل ٹرانسمیشن میں ہوتی ہے لیکن اس کا سندھ کے بھی ابھی جو زیادہ کیس ہے ان کا وہ آپ اگر دیکھئے تو وہ انہی زائرین کے اندر سے ہمیں مل رہا ہے تو آوٹسائیڈ والی ہوں گے لیکن اس کو ہم کیا کنٹرول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا سرویلنس کا نظام جو ہے تاکہ ہم ارلی ڈیٹیکشن اور ریسپانس کی ہمارے پاس کیپیبلیٹی موجود ہو اور اس کی وجہ سے ہماری کمیونٹی میں نہ پھیلے سرویلنس سرویلنس کا ڈاکٹر فیصل صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا ہمیں معلوم ہے آپ کا گلیا زیادہ کچھ گھڑ بڑ کر رہا ہے لیکن کیونکہ آپ کی اپنین بڑی ویلیوبل ہے تو ہم چارے لوگ آپ سے بھی سنیں یہ ایک تو یہ سرویلنس کا کیا مطلب ہوتا ہے کیونکہ آپ انفیکشنس ڈیزیزز کے ایکسپرٹ بھی ہیں تو تھوڑا سا بتائیے ناظرین کو ہم انطمام کیسز کو لیٹیٹ کریں جو ہمارے کانٹیکٹس یا جن جو وہ لوگ ہیں جن�대د ہو چکے ہیں یا ہمیں اچھ جو آگے فردر کانٹیکٹس ہیں یا اپنے سسٹم کے اندار ہیلسکیز کے اندار جو دیگر مریض آ رہے ہیں یا لوگ آ رہے ہیں ان کے اندارے میں لیٹیٹ کی ہے اب ساری کی ساری پاپ پویشن کو سرویلنس اس میں آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ ایک رسک کے مطابق اس کریں اس کی ٹیکنیکل انٹرپریٹیشن یا اس کی ٹیکنیکل ایمپلیمنٹیشن بھی ہو سکتی ہیں اور وہ کنمنشنل طریقوں سے بھی کیا جا سکتا ہے لیکن جیسے رانہ صاحب نے بتایا اس وقت جو بیشتر نمبرز ہمارے بڑے ہیں ان کا تعلق اس ایک سپیشل سیچویشن سے ہے جو تفتان کیلئے ہیں وہ اگر اتنے ہی نمبرز ہمارے ہیں ہماری عمومی پاپلیشن کے زیادہ بھی آئے ہوتے ہیں تو وہ اس وقت زیادہ خطنار بات دیئے ایمیر عمومی پاپلیشن کے زیادہ خطاقے ہیں ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں کہ موقع ہے کہ ہم انتروین کریں اور ہم اپنی بیجا کی مومنٹس کو ختم کریں یہ ہر وقت جی بیجا کی مومنٹس کو ختم کریں ڈاکٹر فیصل یہ بتائیے گا کہ پینتیس ہزار اور یہ فگر مستند ہم نے فورن آفیس سے لیا ہے پینتیس ہزار ظاہرین عمرہ کے پچھلے ایک ہفتے سے لے کے میرے خیلے ایک دو دن میں پورے پینتیس ہزار ابھی پچیس اٹھائیس ہزار آ چکے ہیں اچھا اور یہ آج ہم نے دیکھا کہ مردان میں ایک جو امباد واقع ہوئی یہ عمرہ کے ظاہرین میں سے تھے اور عمرہ کے ظاہرین میں اور بھی ہم نے دیکھا کہ ابھی ڈیٹیلز تو ہمارے پاس بریک ڈاؤن نہیں ہے لیکن جن کا پوزیٹیو ہوا ہے یہ ٹیسٹ تو یہ بتائیے کہ جو طافتان میں ایک تو بلنڈر کمٹ کیا جس طریقے سے کورنٹین کی یہ اسٹیبلشٹ اب اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے تو یہ جو اب ظاہرین آ رہے ہیں سعودی عربیہ سے اور آئے ہیں تو ان پر بھی سرویلنس یا ان کا ٹیسٹ ہونا ان کی کورنٹین کیا اس پر آپ کہیں گے کیا ضروری ہے کرنا مجھے پر آپ کی کورنٹین میں اگلی والی جو اگلی کورنٹین ہیں ان میں موجود ہیں ان کو آپ ٹیسٹ کرنے کے کابل ہیں اور ان کو آپ ایک پروگرامیٹک سلو ریلیز کے مطابق جو جو وہ نگٹیب ہوتے جاتے ہیں اور آپ کو واضح ہوتا جاتے ہیں ان کو پروپلیشن میں ریلیز کرنا اور فردر مانٹر کرنا ممکن ہے تو ابھی بھی وہ معاملہ آپ کے ہاتھ سے ابھی تو اس کو ٹیکل اور ہینڈل کیا جا سکتا ہے یہ تو ہو گئی تافتان کی بات جو بھی ہوا پاس میں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اس چیز کو بیکاوز وہ سارے لوگ ایڈنٹیفائیڈ ہیں اور مختلف صوبوں میں ہوئی تھی یہ جگہیں بنا دی گئی ہیں اور جو اب تازہ ترین میں میں ایک کمز کا ملتان میں دیکھی ان کا بھی اچھی تھی اور وہ سکر والی کا بھی ذکر تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ان سب کو جو بی جی خان میں ان سب کو ایک طریقے سے ہینڈل کیا جائے چاکہ یہ پاپلیشن میں نہ جائے یہ تو بات ہو گئی ان کی جہاں تک عمرے کے ویرین کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہاتھ ٹیکنالوجیز اگزیسٹ کرتی ہیں کہ ان تمام لوگوں کو سب کو پتا ہو سکتا ہے آتھاریٹیز کے پاس یہ انفرمیشن ہے یا ہو سکتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں ان کی رہائش کہاں ہیں اور ان کو کیا جا سکتا ہے اور ان کے کونٹیکس کو کیسے سکرین کیا جا سکتا ہے اور اگر ضرورت پڑے تو ان کو ہوم آئیسولیشن یا ہوم کورانٹین کیا جا سکتا ہے اب میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ یہ اپرچولیٹی پریزنٹ کرتی ہے اور ہمارے ہاں چونکہ سین آئی سی اور موبائل نمبر یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں اس چیز کو ممکن بنایا جا سکتا ہے اور کچھ اس فصلے میں میری گفتوں سے ہو رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کو بھی ہم جتنے والے کے قابل ہو جائیں گے اچھا کرنے کے قابل ہو جائیں گے ڈاکٹر حبیب و رحمان صاحب دو تین روز پہلے بات آپ نے کی تھی تو آپ نے ایک فگر دیا تھا آپ کا خیال تھا کہ اپریل کے شروع میں وسم تک ڈیرڈ لاکھ کوئی خدا نہ خواستہ ہمارے ہاں کرونا وائرس کے پیشنٹس ہوں گے تو آپ جو پچھلے تین چار بیکوز ایوری آور لٹریلی میٹرز پچھلے تین چار دن کا جو آپ کو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کنٹرول کر پائیں گے جیسے دونوں پینلیس ہمارے کہہ رہے ہیں کہ اپرچنیٹی تو ہے ابھی بھی چونکہ یہ لوکل جو ٹرانسمیٹرز ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں کیا مینج کر پائیں گے ہم چی دراصل میری جو پروجیکشن کی ایک نوجوان ہیں لاہور میں جو اس تراجیکٹری کو مانیٹر کر رہے ہیں اور جس رفتار سے کیسز میں اضافہ ہوتا ہے اس حساب سے وہ پروجیکشن بنا رہے ہیں اور بڑی محنت سے بڑی جذبے سے ایک قومی خدمت کے جذبے سے وہ یہ کام کر رہے ہیں اور اب تک انفارچنیٹلی جو ان کی ٹراجیکٹری پروجیکٹڈ تھی اسی لحاظ سے چل رہی ہے اسی لحاظ سے چل رہی ہے جی لیکن جیسے رانا صاحب نے اور ڈاکٹر فیصل نے کہا تو ابھی موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو کرٹیل کریں لیکن مجھ سے اگر آپ نے کامنٹ لینا ہے تو میری توجہ ایکیوٹ علیس کی کیر کی طرف ہے اور مجھے امید ہے کہ ہماری یہ ڈسکشن کچھ اچھی ڈریکشن میں ایکشن کا باعث بنے گی وہ اس لیے کہ جو لوگ انفیکٹڈ ہوتے ہیں ان میں تین کٹیگریز ہیں ایک تو وہ ہیں جنہیں معمولی علامات ہیں فلو ہے اور چھوٹی موڈی تکلیف ہیں ایک جو ہیں وہ بلکل دوسری ایکسٹریم پہ ہیں جو بہت ہی زیادہ سانس کی تکلیف میں آ جاتے ہیں اور ونٹی لیٹر کی ضرورت تک پڑھ سکتی ہے لیکن درمیان میں ایکیوٹ کی ایک کیٹیگری ایسی ہے وہ لوگ جنہیں کچھ سانس کی تکلیف ہے اور وہ منیج کی جا سکتی ہے دی آئیڈریسڈ ہیں تو انٹرابینس فلوڈ سے منیج ہو سکتے ہیں اور ڈائیریہ ہے اس طرح کی علامات ہیں تو یہ وہ کیٹیگری ہے جنہیں ہارسپٹل کیر کی ضرورت ہے کسی درجے کی تو میں یہ کہوں گا کہ ان کی اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے جہاں ایک طرف مین فوکس ہمارا پریونشن پہ اور آئیسولیشن پہ ہے اور ہونا بھی چاہیے جی اب یہ کیٹیگری جو مریضوں کی اگر ہمارے خطشات درست ثابت ہوں اور کئی ہزار مریض جو ہیں وہ اس کیٹیگری کے آتے ہیں تو ان کی کیر کا انتظام آئیسولیشن وارڈ میں اکراس تکنٹری لازمی ہے تو اس کے لیے آئیسولیشن کی ورڈ ہے اس میں اس لیے کہ یہ عام مریض نہیں ہیں اس میں کیر گیورز جو ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں ٹیکنیشنز ہیں ان کی پروٹیکشن بھی ضروری ہے اور دوسرا ان کا علاج اس کے لیے بیڈ چاہیے اس کے لیے آگسی بلکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں اس پہ آپ اجازت دیں تو ہم بریک لیتے ہیں ہم بریک کے بعد واپس ہوں گے اس پہ بات کریں گے ناظرین اپنے پینلس سے کیونکہ اب ہم نے دیکھا جو آج پریس کانفرنس بھی ہوئی جس میں کہ ہیلتھ کے سپیشل اسسٹنٹ تھے پرائم منسٹر کے انفرمیشن کی تھی اور ساتھ ساتھ ہم نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو دیکھا جنہوں تفصیل میں بتایا کہ فوج بھی کیا کریں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اسی پر بات کرتے ہیں سٹی ویلس کم بیک ناظرین بات کریں گے ڈاکٹر فیصل سے تھوڑا سا کہ جو وائرس کنٹرول ہے اس پر کیا کریں انفیکشن کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا کیونکہ یہ جو وبا ہے اس کے کور میں جو سب سے بڑا خطر ہے وہ یہ کہ یہ وبا پھیلتی ہے ان نو ٹائم جی ڈاکٹر فیصل ذرا بتائیے گا ناظرین کو تھوڑا سا تفصیل میں بتائیے گا کیا 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 کریں کیا کیا احتیاط برتے ہیں لوگ اس وقت یہ جو اصل ہمارا ایس پیلنے کی سپیڈ جو ہے اس کو کم کیا جائے اور اس کو کم کرنے کا ایک ہی طریقہ اس وقت جب تک کوئی ویکسین نہیں آتی طریقہ یہ ہے کہ ہم کم سے کم اپنا باہر نکلنا لوگوں سے ملنا جلنا بیکار کا پھرنا ریسٹرانٹس میں جانا مختلف جگہوں میں بے وجہ سے ٹرابل کرنا ان چیزوں کو ختم کرنا ضروری ہوگا نہیں تو ہم اس کو سلو ڈاؤن نہیں کر سکے اور ممکن ہے کہ پھر جو آپ یورپ میں حالات دیکھ رہے ہیں کہ بڑے ڈریکونین اور سٹرک میجر کیے جا رہے ہیں اگر وہ اپنانے پڑے تو وہ اور بھی زیادہ مشکل ہوں گے سب کے لیے یہ ایک اجتماعی سوچ کی ضرورت ہے اس وقت ہم سب نے سوچنا ہے کہ اس سارے مسئلے سے اگر ہم نکلیں گے تو اکٹھے نکلیں گے اور اکٹھے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے تھوڑا فاصلہ رکھیں اپنی خانسی زکام کو کور کریں ہاتھ دویں اور بیجہ اور بیوت ہر جگہ نہ پہنچیں شادییں تھوڑے عرصے بات کر دیں یا بچوں کی شادی تھوڑے لوگوں میں گھر کے لوگوں میں چار آت دس لوگوں میں کر کے فارغ کریں ہم اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ چیز وبا جو ہے اس کی جو پھیلنے کی سپیڈ ہے وہ ہمارے کابو سے باہر رہے گی یہ سب سے امپورٹن بات ہے اگر ہم یہ سوشل ڈسٹنسنگ جس کو بولا جا رہا ہے اس کو نہیں اپناتے تو پھر زیادہ سٹرکٹ قسم کے جو لاک ڈاؤن میجرز ہیں وہ نا گزیر ہو جائیں گے اور پھر وہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے لیے ہماری سوشل لائف کے لیے ہماری کانومی کے لیے زیادہ خطرناک ہوگی تو یہ وقت ہے ہمارے پاس بڑا پریس ٹائنگ ہے یہ چند دن اور چند ہفتے ہیں اس میں اگر ہم یہ ایکشن کر لیں اس چیز کو اپنا سمجھ کے تو ہم اس کے اوپر انشاءاللہ اتنا قابو پا لیں گے کہ یہ آہستہ سے پہلے تاکہ سارے ہمارے ہیلت سسٹم کے اوپر اچانک اس کا بوجھ نہ آئے جیسے سلاب کا ریلہ گزرتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ سلاب کا ریلہ اتنا ہو کہ وہ بند نہ توڑے یہ ہم نے بند توڑنے سے بچاؤ کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ ہو سکتا ہے اگر ہم بطور قوم اکرکے بات کریں اچھا تو یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب آپ ہی ذکر کر دیں کہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے کہ ہم وہ کر رہے ہیں جس کا ذکر کر رہے ہیں ڈاکٹر فیصل کہ وہ کر رہے ہیں کہ لوگ زیادہ نہ باہر نکلیں اور سکول کال تو خیر بند کر دیں اور ملا ملا نہ چھوڑ دیں ہاتھ نہ ملائیں بغل گیر نہ ہوں آپ کو لگ رہا کہ یہ کر رہے ہیں لوگ آہستہ آہستہ اب لوگوں نے میں جب جاتا ہوں کہیں پہ تو لوگ ہاتھ نہیں ملاتے اور سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو ایڈ لیسٹ کچھ نہ کچھ فرق پڑ رہا ہے ہر لیول پہ ہر لیول پہ اب کافی کافی حد تک تو اس کو مزید بڑھانے کے ضرورت ہے لوگوں نے یہ بھی شکایت کی ہے کہ جی بڑے لوگوں نے اپنی پارٹیاں کرتے ہیں اور سارا کچھ لیکن جو بھی دیکھا ہے جی لہور میں ایک قصہ ہوا ہے نا کہ ساٹھ لوگ کی پارٹی ہوئی اور ابودر اس گھر میں بلکل میں نے بھی میں نے اب یہ دیکھئے کہ یہ اگر آپ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں اور آپ پاورفل ہیں لیکن اس وائرس کے آگے آپ کی پاور نہیں چلے گی سو اس وجہ سے جو ہمیں ایز معاشرہ کرنا ہے وہ سمجھنا ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ امیر اور غریب طاقتور اور کمزور کا فرق نہیں کر رہا اور ہمیں یہ جو ہدایتیں گورنمنٹ دے رہی ہے اس پہ عمل کریں گے تو ہم سارے بچیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی پانچ کنال کی کوٹھی ہے تو آپ اس میں بچ جائیں گے یہ بلکل ذہن سے نکال دیجئے آپ کے ملازم آئیں گے آپ کو انفیکٹ ہوں گے اور آپ نے خود تو کام نہیں کرنا تو اس وجہ سے یہ ہم نے ساروں نے مل کے جو بھی اور یہ ایوالونگ صورتحال ہے ہمیں نئی نئی چیزوں کا پتہ لگ رہے ہیں تو ہم نے سب نے مل کر جس طرح فیصل نے کہا ہے کہ ہم نے مل کر اس مسئلے سے نکلنا ہے اینڈ آف ورڈ نہیں ہے یہ وائرس اگر میں اس کے ورس اینڈ آف ورڈ نہیں ہے اینڈ آف دا وہ کہتے ہیں نا قیامت کی گھڑی نہیں ہے یہ یہ خطرناک وائرس ہے اس سے امواد کی شرح بھی زیادہ ہوگی لیکن 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 میں یہ بتا رہا ہوں کہ آج کل جو میں پرابلم دیکھ رہا ہوں میں مارکٹ میں جا رہا ہوں دعائیوں والی دکانوں پہ لائنے لگی ہوئی ہیں گروسری پہ نکالی ہیں ہم افورڈ کر سکتے ہیں ہم نے رکھ لی ہیں لیکن غریب آدمی کے لیے مہنگی ہونی چیز ہو گئی ہیں چیزیں جو آگے ہی پس رہا ہے تو برائے کرم جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں آپ ہورڈنگ نہ کیجئے آپ کو ایک ہفتے کی دعائی ضرور رکھ لیجئے وہ ہمیشہ کہتے ہیں دو ہفتے کی رکھ لیجئے بردہ سیٹ یہ نہ کیجئے کہ آپ دعائیاں ساری اٹھا کے سینٹائزر اٹھا کے جن لوگوں کو ضرورت ہے ان سے آپ لے لیں اس طرح آپ بچیں گے نہیں یہ آپ نے اکیلے نہیں بچنا یہ آپ بچیں گے تو ہم سارے بچیں گے تو ہم بچیں گے اگر باقی نہیں بچ رہے اگر آپ نے ہینڈ سینٹائزر نہیں لگایا تو میرے ہینڈ سینٹائزر لگانے سے میں نہیں بچوں گا ہم سب کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اس میں ہمیں یہ شو کرنا ہے عصار کا اور آپ نے وہ بات بھی پہلے دن بھی کر رہے تھے کہ ہمیں اپنے ملازمین کو تنہائیں دے کر کچھ دیر کے لیے آف بھی کرنا اگر پڑے تو ہم انشور کریں لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ان کی غریب لوگوں کی روٹی کا بندوبست ضرور کریں ہمارا پچاس لاکھ آدمی جو ہے ڈیلی ویج ارنر اس کے گھر میں روٹی اسی وقت جاتی ہے جب اس کو وہ دیتے ہیں تو جتنے امیر لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں اور وہ انشور کریں کہ اس وجہ سے باہر نہ جائے کہ اس کے گھر میں بچوں کو آج روٹی نہیں مل رہی تو یہ ہمیں یہ سارا ساتھ کرنا ہے اس کے ساتھ یہ سوشل سیٹ اپس ڈسٹنسنگ ہے تو میرے خیال سے ہم اس سے جیت سکتے ہیں جانگرہ ہم اس سے جیت سکتے ہیں ڈاکٹر حبیبو رحمان صاحب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم اس سے جیت رہے ہیں جیت رہے تو نہیں ہیں لیکن ہم جیت سکتے ہیں انشاءاللہ لیکن میں پھر وہ اپنے پوائنٹ کی طرف لانا چاہتا ہوں ڈاکٹر رانا صاحب اور ڈاکٹر فیصل اگر برائن ایروانی اس بات پر روشنی ڈال سکیں کہ ایکشن کمیٹی میں کوئی بات ہو رہی ہے کہ دس سے بیس ہزار ایکیوٹ کیئر بیٹس جو ہیں ایکراس کنٹری مختلف صوبوں کی کوارڈنیشن کے ساتھ کیا ان کا انتظام ہو رہا ہے کہ اگر مریض اس کنڈیشن میں آتے ہیں جہاں پہ انہیں فوری علاج کی ضرورت ہے تو کیا اس کی پلاننگ کر کے اس کی مین پاور اس کے بیڈ اس کا اکرپنٹ کیا اس طرف کچھ پیش رفت ہیں یا ہم صرف اس امید پہ ہیں کہ یہ ہماری کوشش کامیاب ہوگی اور لوگ بیمار ہو گئی ناجین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اس گفتگو کو جائے رکھتے ہیں سٹی ویڈ ایس ویلکم بیک ناظرین بات ہم کر رہے ہیں انفیکشن ڈیزیزز کی اور کرونا وائرس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے ابھی آپ نے سنائے ہمارے ایکسپرٹس ہیں بڑی تفصیل میں انہوں نے بتایا ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں ڈاکٹر حبیب اور احمان صاحب کہ ہسپیٹل بیٹ زخیرہ کی وہ کہہ رہے ہیں بات ہوئی یا نہیں آج ہم سن رہے تھے بلاوال بھٹو صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ایکسپو سینٹر میں وہ کنورٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ابھی کہہ رہی ہیں so that is being worked on ڈاکٹر فیصل سلطان اس کے بارے میں زیادہ آپ کو بتا سکیں گے لیکن اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمیں اپنے حسرتال کو بہتر کرنا ہے ان میں بیٹز کا اضافہ کرنا ہے ان کی انفیکشن کنٹرول پریکٹسز کو بہتر کرنا اور کپیسٹی بڑھانی ہے ابھی کپیسٹی وہ بات کریں کہ اگر یہ مرض خدا خاصتہ اس طرف بڑھا کے لوگوں کو ہسپیٹلائز کرنا پڑا نہیں نہ بھی بڑھے تو آپ کے حسرتالوں کی کپیسٹی اس وقت بہت کام ہے میں دیکھ رہا تھا کہ شاید ہمارے بیٹ کی کپیسٹی ایک بیٹ پر تھاؤزنڈ پپلیشن ہے ایک ہزار آدمی پر ایک بیٹ ہے تو یہ کافی نہیں ہے یہ چھوڑے یہ کرونا وارث آیا ہے کل چلا جائے گا لیکن کوئی بھی بیماری آئے اللہ کرے کل چلا جائے انشاءاللہ چلے جائے تو ویسے آپ کو جب میٹنگ اندر ہو رہی تھے آپ کو لگ رہا کہ ان چیزوں کی سینس ہے نہیں نہیں ابھی تو ریسنٹلی ہماری کور کمیٹی کی نہیں میٹنگ ہوئی لیکن کورڈینیشن کی میٹنگ سوئی ہیں جو ڈاکٹر فیصل آپ کو اس کے بارے میں بتا دے گی لیکن یہ نہیں ہے کہ اس معاملے کو ڈسکس نہیں کیا گیا یا حضرتالوں کو مضبوط کرنے کے ایشیوز جتنے ابھی آئیسولیشن وارڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں جیسے بھی ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے جو کور کمیٹی میں اس پر بیسوں مباس ٹھیک ہے ڈاکٹر فیصل یہ آئیسولیشن وارڈ پر ذرا بات کر دیجے گا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیمز میں بھی کل یا پرسوں شور اٹھا کے یانگ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ جی آپ او پی ڈی بند کریں کیونکہ یہاں آپ کچھ مریض ہیں جن کو کرونا وائرس ہے تو اس سے پھیلے گا ہسپیٹل میں پھر میو ہسپیٹل میں بھی ہوا تو بتائیے گا آپ جیسے کورڈینیشن کمیٹی کے آپ میمبر بھی ہیں تو وہاں کیا اس پہ تھنکنگ ہے میں چلیے یہ جتنا ایکوٹمنٹ درکار ہے اس میں بہت ضروری ہے کہ وہ تمام چیزیں مہت جا کریں جن سے ہمارے ہیلٹین ورکرز کی پروڈیکشن ہوگی اور اس میں بہت مختلف چیزیں شامل ہیں جس میں پرابر کسیم شامل ہیں پرابر کسیم کی ماسک شامل ہیں وہ لوگوں کے لئے جنہوں نے ڈیریکٹ پیشنٹ کے لئے اس کے لئے آم ہسپیل کے اندر منٹلیٹر یا منٹلیٹر بیٹس کی ایک فائنائٹ مقدار ہوتی ہے اب اس پریزنٹ سیچویشن میں وہ جو فائنائٹ مقدار ہے وہ ہمارے کافی ہوگی تو ایک ایفرٹ جاری ہے آف اپنیننگ منٹلیٹر لیکن منٹلیٹر الگ سبات نہیں بنے گی آپ کو منٹلیٹر چلانے کے لئے جو ڈاکٹر سے ہیں وہ تریند چاہیے وہی آپ کے باس شورٹ ہے اس صورتحال میں آپ کو جو ملٹی جنٹی سپیشلٹیز ہیں ان کے لوگوں کو بھی ترین کرنا ہوتا ہے اور ان کو بھی دیکھنا ہے اور علاوہ آپ نے اپنی پیسٹن پسیلٹیز بھی بڑھانی ہے تو یہ ایک ایک ایفرٹ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ سارے پروانسز کچھ نہ کچھ اس کے پر کر رہے ہیں انہوں نے منٹلیٹر بھی ہے اور ایڈیشنل وینٹلیٹیشن اور انٹنسیو کیر کی کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ بہت جلدی میں کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا میرے جائے کے مطابق اس میں کچھ بہت زیادہ ارچنٹی بھی چیز کی جائے آپ کو وینٹلیٹرز مہیا بھی ہو جائیں تو انتی ٹریننگ ان کو انٹلیمنٹ کرنا اور میڈیکل سٹاپ مینٹین اور ان سے پھروانا ایسے حالات میں ان کو پروائیڈ کرنا پریٹیکشن یہ سارے چیزیں یہ بھی مدے نظر رکھنی کریں گی اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم سن رہے تھے کہ جی یاسمین راشد صاحب ابھی کہہ رہی تھیں ایزنگ ٹورڈز لوگ ڈاؤن کچھ اس طرح کی ٹرم استعمال کرنی تھی آج ہم نے پہلی دفعہ یہ سنی تو کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ دھیرے دھیرے اس طرف جائیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر فیزل آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ یہ کرنا چاہیے لیکن سچی بات یہ کہ ہمیں نہیں دکھائی دے رہا کہ اس طرح سے وہ احتیاط کی جاری ہے جو کہ بہت لازمی ہے کہ یہ وبا کو روکنے کے لیے تو آپ یہ بھی دیکھے گا کہ اور ممالک نے جنہوں نے کی ہے we have the اٹلی موڈل اور جیسے بھی ڈاکٹر جواد کہہ رہے تھے کہ قیامت تو نہیں ہے اٹلی میں تو قیامت آئی ہے اس وجہ سے آئی ہے کیونکہ انہوں نے یہ چیزیں سیریسلی نہیں لی ایران میں بھی قیامت آئی ہے کیونکہ انہوں نے بھی ایک بہت غلط طریقے سے اس کو آگے لے کے چلے ہیں تو پاکستان میں الحمدللہ ابھی بھی ہم ایک کنٹرول اور کنٹینمنٹ کے فیز میں تو ہیں تو لیکن اس کے لیے وہ بہت ضروری ہے کرنا جو آپ کہہ رہے ہیں ہماری طبیعت تو ایسی نہیں ہے کہ ہم یک دم اس طرح کی چیز کو مان لیں ابھی بھی لوگ ہاتھ میں لارہے ہیں بغل گیر رہ رہے ہیں جنازہ ہو رہے ہیں کوئی بڑے نوٹیبل کا یا کسی چھوٹے ہر جگہ لوگ پہنچ رہے ہیں کھانے بھی کر رہے ہیں ایک سنا کے کھانا یہاں ہونا تھا اسلامباد میں وہ چاکشے ذات کر دیئے کیونکہ ہوتیل میں نہیں what I mean is کہ یہ چیزیں تو لاکڈاؤن کی ضرورت اہم نہیں ہے جی فوری نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چند دنوں میں اور یہ صرف چند دنوں کی بعد میں اگر ہم ہم کی پاٹیسپیشن ہم کی نائندی تو زیادہ سلسل بھی کرنے پڑ سکتے ہیں لیکن یہ بات کہ آپ کی کہ اگر لوگ کہنے سے اور تلکین کرنے سے باز نہیں آئیں گے وہ سکتہ ہے کہ سختی سے جہاں کوئرشن کے سنیے یہ تلنا پڑی جیسے کہ اور ملکوں میں ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت بہتر ہے کہ ہم بہتر قوم کریں لیکن لگر کوئی پوائنٹ آتا ہے ممکن ہے کہ حکومت فورس ہو جائے وہ steps میں جو آپ دیگر ممالک میں دیکھ رہے ہیں کب وہ پوائنٹ آئے گا what point is that point ڈاکٹر جواد اچھا فیصل ڈاکٹر فیصل آپ بتائیں what point is that point نہیں چند دن جی دو چار چھے دن یعنی کہ آپ جو لوگ سن رہے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو بتائیے کہ یعنی کہ حکومت کو کیا اگلے دو دن میں تین دن میں یا خدا نہ خاصتہ جس تیزی سے امراض پھیلے گا وبا پھیلے گی کس point پہ will it take two three more days اگر پتا چلے کہ لوگ ادھری اسی طرف نکلے ہوئے ہیں کہ پھر ان کو